اسلام علیکم میرا نام اقبال یوسف خان ہے میرا مفسی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا اور علماء کرام کی محفل میں میں نے سنائے کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے نہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کونسا کرائیٹریہ ہے وہ کس بیس پہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھی اس انسان کو ہدایت کی ضرورت اور مجھے اس کو ہدایت دینی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں جن کے بعد ہدایت آتی نہیں وہ اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی ایسا کرائیٹریہ ہے کوئی ایسا کس بیس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو ہدایت دیتے ہیں مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ اگر آپ ڈیٹیل میں بتا دیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے کیسے آتی ہے اور کن لوگوں کے لیے آتی ہیں انسان میں وہ کیا چیز ہونی چاہیے جس پہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو سکے ہیں یہ آپ کا کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفصیلیں لیتے ہیں بڑا اچھا د دلچسپ اور انٹریگنگ سا سوال کیا ہے دکھا دینا ایک ہے ایسا المطلوب مطلوب تک پہنچا دینا یہ دو جو ہے وہ معنی ہدایت کے ایک راستہ دکھانا آپ سے کس نے پوچھا یا مسجد و خون کہاں ہیں آپ نے راستہ بتا دیا ادھر سیدھر سیدھے مڑیاں آگے چلے جائیں مسجد و خون ہیں ایک یہ طریقہ اور دوسرا جو ہے ایسا المطلوب کہ آپ نے ہاتھ پکڑا یا اپنے ساتھ لے گا اور مسجد پہنچا دیا یہ ایسا المطلوب تو یہ دو معنی ہدایت ہے جو پہلا پہلا معنی ہے کہ راستہ د دکھا دینا یہ اس معنی میں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام اور ناسین امت جو ہدایت دیتے ہیں وہ یہ والی ہدایت ہے کہ وہ یہ ہدایت ہے کہ جس کے مطابق یہ وہ راستہ دکھا دیتے ہیں اب یہ راستے پہ انسان چل کے منزل پہ پہنچتا ہے بسوقت راستے پہ انسان بھٹک بھی سکتا ہے ایک ایک ایگزی چھوڑ دیا دوسرا لے لیا لائٹ چھوڑ دی نتنے دیا یہ کہ مسجد نہیں پہنچا دوسرا اس سال المطلوب ہے کہ یہ معنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو پھر یہ سمجھو کہ ہاتھ پکڑے گا اس کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے اب بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا یہ دوسرا معنی ہے اب یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرائیٹیریا کیا ہے تو کرائیٹیریا ہدایت کے لیے طلب ہے انسان کے اندر طلب ہو چاہت ہو ہدایت کی اور یہ سوچیں کہ میں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں سیدھی را پانا چاہتا ہوں تو یہ طلب اور تڑپ اس پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لئے ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں جیسے امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مچھلی جو وہ مچھیرہ پکڑ کے کنارے پر رکھ دیتا ہے اور وہ تڑپتی رہتی ہے وہ تڑپنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس وقت اس کو پکڑتا ہے وہ تڑپتے تڑپتے ہوتے ہاتھ سے پھسل کے دوبارہ پانی میں چلی جاتی ہے تمہارے جائے اس کی جو تڑپ ہے وہ تڑپ کی وجہ سے اس کو دریا کا راستہ مل گیا اور دوبارہ دریا میں چلی گئی بلکل اسی طریقے سے فرمایا کہ جس کے دل کی مچھلی اللہ تبارک وطالہ کو پانے کے لئے اور ہدایت کی منزل پانے کے لئے تڑپتی رہتی ہے اور ایک طلب اس کے اندر رہتی ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے دریا محبت کا راستہ کھول دیتے ہیں اور دریا محبت میں وہ گھوتا لگا جاتی ہے تو اصل میں وہ طلب ہے اس طلب کی بنیاد پر اور جب سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالہ یقیناً اب جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے بچہ سویا واہ لیٹا واہ دودھ نہیں مانگ رہا ہے تو ماں کو خیال نہیں آتا اس کو دودھ پر آئے وہ سوچتے چلو ایک دو کام اور نہیں مٹھا رہو ابھی چپ پڑا ہے اس کو لگتا بھوک نہیں ہے لیکن بچہ جیسے وہاں ہیں وہاں ہیں وہاں کرنے لگتا ہے تو اس کی چھاتیوں میں ایک دم دودھ جوش مارتا ہے اور وہ اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے دیکھو اس کے رونے کی وجہ سے اس کے طلب کی وجہ سے ماں دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا اور چھاتیوں میں دودھ اترا اسے دودھ پلایا اگر وہ نہ روئے اور نہ وہ تڑپے ہاتھ پہنے نہ مارے تو ماں سوچتے چلو دو کام اور کرلو ابھی چپ کر کے پڑا ہے تو یہ بات ہے تو جیسے دنیا میں گویا کہ امہ یا اببہ جو ہے وہ بچے کی طلب پر اس کو عطا کرتے ہیں اور عطا کرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے ایسی اللہ تبارک و تعالی کیا بھی بندے کی طلب اور طلب دیکھتا ہے طلب اور طلب سچی ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ہدایت کا فیصلہ کر دیتے